بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم میں آپ کا مذبان محمد آصف نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی پی سی نیوز اور میں پروگرام لے کے آیا ہوں شان رمضان آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے جو پوری دنیا میں ایک مسئلہ کوورٹ نائنٹین کا چل رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ہل کے رہ چکی ہے اور پوری دنیا میں ایک مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی ہی پریشان پریشان ہے ناظرین محترم ہمارا دین اس کے بارے میں ہمیں کیا ارشادات فرماتا ہے اور دین مبین میں ان جب مسیبتیں پریشانی ہیں آفتیں بلائیں ازمائش آئے کوئی بھی ایسا معاملہ آئے تو ہمارا دین ہماری رہنمائی کس انداز میں کرتا ہے اور کن چیزوں سے ان سب معاملات سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے کیونکہ ایک عذاب کی کفیت ہے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان میں دیکھیں کہ کچھ لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں کرونا ویرس کے وبا کے اندر اس جراسیم کے اندر اس ویرس کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں تو ہمارا دین ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے فرمایا گیا کہ جب ایسی صورتحال پہنچے تو آپ صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دو اب تیرمزی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت سینا انس بن مالک اس کو روایت کرتی ہیں کہ حضور کائنات مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عالی شان ہے بے شک صدقہ اللہ رب العالمین کے غزب کو اللہ کے غزب کو بجاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے ایک اور روایت آپ سامات فرمائیے بے شک صدقے کی وجہ سے برائی کے ستر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جس میں سے بری موت ہے یعنی فرمایا صدقہ بری موت کو روکتا ہے پھر فرمایا صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے آج میرے ساتھ عظیم مذہبی سکالر الحاج الحضرت حضرت العلام پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء اور پورے پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین دین مبین کی خدمات سرانجام دینے والے بہت بزرگ عالم دین عالم نبیل حضرت علامہ مولانا الحاج کاری حافظ محمد علی برقاتی صاحب دامت برقاتم العالیہ ماشاءاللہ رحمان میرے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں اور انشاءاللہ رحمان احادیث قرآن کی روشنی میں ہمیں انشاءاللہ تعالی آگاہ فرمائیں گے ان کے علاوہ غلام رسول زوری صاحب جو ہیں وہ ہمیں نحت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت کو حاصل کریں گے پیر صاحب قبلہ آپ کی بارگاہ میں کہ بلائیں مصیبتیں ان رد کرنے کا طریقہ جو قرآن و حدیث میں آیا اس پہ ذرا روشنی فرمائیے نحبدہو و نسلیم و نسلیم و علیہ وسلم و علیہ رسول الرقیم اما مات فاؤدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن و حمیم ما سوالکمی مصیبتنیلہ میں معاقہ صدقہ قیدی صدقہ موزیم بقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السدقات و تطفی قدبر رب قرآن حقیم فرقان مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ اسواد وقت میں مصیبت نہیں اللہ میں ماہ قصبت اید کی تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی تم پر کوئی تکلیف نہیں آتی یہ سارے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں اور جو تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی مصیبت ماہ صاحبہ کوئی مصیبت ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں تو یہ جو مصیبت آئیے کرونا وائز جیسی کہ پوری دنیا میں پیل گئی اس کے ایک پیل یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ہمارے کی درستگی ہو اللہ کا طرقہ خوف ہو اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ دے تو اپنے ہاتھ سے خیرات صدقات کیا جائیں تو انشاءاللہ سرکار کی حکم کیا مطابق صدقہ تو صدقہ اللہ کے عظم کو تھنڈا کرتا ہے یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بناوں کو دان دیتا ہے اور اس میں بشمار آبیس ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے نشاندی فرمائی صدقہ قرآن پاک کی پہلی ہے سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متفین کی تعریف کرتے ہوئے انشاءاللہ فرمائے وَيُقِيمُنَ الصَّلَاةُ وَيُقِيمُنَ الصَّلَاةُ وَمِمْ مَارِزَقْنَ مِنْ شَقُونَ متقیم ہوئے جو اللہ کے راستے میں مخلط کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں اور اللہ پاک نے خیرات کرنے والوں کے بارے میں اپنے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی ایک اور خاص کا کہی ہے باہر ربزان اور مارک اس میں تو ایک نیکی کرنے والد رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد علیہ وسلم کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی جو آدمی کرے گا اللہ پاک اس کو نفر کا سباب دے گا اور جو نفر پڑے گا اللہ فرض کا سباب دے گا جو فرض پڑے گا اللہ ستر فرضوں کا سباب بتا فرمائے گا تو خیرات ایک ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو بڑھاتی ہے گناہوں کو مٹاتی ہے برکتے آتی ہیں اللہ کریم کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ ہماری معاملات گانے درست ہوں یا معانون کی تو سب سے پہلے یہ چیزیں کے حراب حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ وہ سرکاری طور پر اعلان کریں کہ ان لوگوں سب سے پہلے اپنے مار کی ذکاہ دو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرو اور اللہ غربہ کا خیال دکھو ندار کا مساکین کا بے بگان کا اور اس میں یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطلب انشاءاللہ بلائیں تلے گی کرونا بیرس جیسی بیماری کے ختم کرنے کی ایک یہ بھی ہماری تذیر بھی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خیالات کریں اور خیالات میں بہت بڑے ثواب بھی ہیں نیکی بھی ہے دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے اور دونوں طرقے کے ساتھ خیالات کرنا کہ چھپ کر کے خیالات کریں زہر کر کے خیالات کریں ہمیں قرآن کی روشن میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو چھپ کر خیالات کریں یہ بہت بہتر ہے اور جو زہر کریں یہ بھی بہتر ہے فنہیما ہیا جو زہر خیالات کریں یہ بھی اچھا ہے اور جو چھپ کر کریں یہ اس سے زیادہ اچھا ہے جب بھی مسلمان کو کوئی پریشانی مسیبت آفت و بلانے گھیرا اس طرح کی عزمیشیں تو طریق اٹھا کے ناظرین محترم آپ دیکھ سکتی ہیں آپ کتب بھری ہوئی ہیں کہ یہ کوئی ہمارے یہ نہیں ہے کہ ہمارے دور میں آئی ہے کتب ان چیزوں سے عزمیشوں سے بھری ہوئی ہیں اور مسیبت میں کبھی بھی مسلمان کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے بلکہ خود با خود اللہ تعالی کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کی یاد کرتا اس کے احکام کی پیروی کرتا اور سنت مصطفیٰ کی پیروی اور نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت کو اپنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے پہلے سے بھی زیادہ کیونکہ دیکھیں عامال درست ہوں گے تو اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو پھر یہ جو وبائیں ہیں جو آفتیں ہیں یہ جو مسیبتیں ہیں یہ جو بیمارییں ہیں وہ انشاءاللہ اور رحمان یعنی کہ پیر صاحب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نشاندہی فرمائیں کہ جس طرح رمضان چل رہا ہے ہمارے مخیر حضرات ہیں ہمارے تاجر حضرات ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اپنے مال کے دروازے غریب اور غربہ لوگوں کے لئے کھولے آج بے بسی کا دور دورا ہے دیکھ لیجئے کہ میں کہتا ہوں لوگوں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ خود با خود رونا آجاتا ہے اتنے معاملات خراب ہوئے پڑے تو ان تک ہمارا پیغام محبت ہے اے میرے وہ امیر زادے بھائیوں دوستوں میرے بزرگوں اپنے عمال اپنے دولت کے دروازے غریب اور غربہ کے لئے کھولو اگر چاہتے ہو کہ یہ مسیبت ہم سے دور ہو یہ پریشانی دور ہو یہ بلان ہم سے دور ہو تو ہمیں بھی ایک قدم آگے بڑھ کے ان غریبوں کے لئے جن کی آہیں تو نہیں لگی ہمیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی غریب کیونکہ آپ اچھا پہن رہے ہیں آپ اچھا کھا رہے ہیں آپ اچھے گھر میں ہیں اور آپ کو مجھے وہ ضرور غور کرنا چاہیے ان لوگوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو غریب ہے جن کو آٹھ دن کے اندر ایک مرتبہ بھی گوشت میسر نہیں ہے اور وہ صحیح کھانا بھی نہیں کھا سکتے پیر صاحب ایسے ہی ہے تو اس طرح اپنے عمال کا بھی معاصبہ کریں اور اس وعبا کو ختم کرنے کے لئے صدقہ و خیرات کا بھی سہارہ لیں تو حدیث کی روشنی میں بھی حضرت اس سلسلے میں باقیہ پیش کرتا ہوں اور اس میں مشاہ اللہ سننے کے بعد ہمارے درمے اشارات کرنے کی قرآنہ جزبہ پیرات مزید کر دیں جی جی ماشاء اللہ حضرت اس حالیہ السلام کی زمان میں اور حضرت اس حالیہ السلام کے بارے میں ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے کوئی لوگوں کو شفاہ دیتے تھے مادر زیادہ انتوں کو اکھی دیتے تھے اللہ کی حکم موت و نیمور مطمئن شخصیت آب کے دور میں لوگوں نے آکر شکیت کی پورے گاؤں بڑھانے کے حضرت حکم حلاف ہو گئے ہمارا آئے دن نسان ہو رہا ہے کہ یہاں دھوپی ہے جو کپڑے دوتا ہے نہ تو وہ اچھی طرح سبائی کرتا ہے اور پھر اگر دیتا ہے تو بدل بدل کر دیتا ہے دیتا ہے تو بھٹے دیتا ہے ہم تامرہ آگئے آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ دعا کر رہے کہ اللہ کریم اس کو ہلاک کر دے یہ مر جائے ہماری جیان چھوڑ جائے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا کل یہ مر جائے گا جنابی عیسیٰ علیہ السلام اگلے دن آئے تو ادھر یہ دوبی جو تھا اس کا معاملہ اڑت ہو گیا اگلے دن دیکھا لوگوں نے کہ وہ اسی طرح ہی زندہ ہے تو انہوں نے شکیات کی کہ اللہ کی نبی آپ نے فرمایا تھا یہ علاق ہو جائے گا یہ مر جائے گا یہ تو اسی طرح کرتا ہے تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے ارد کی کہ جس وقت آپ کے موں سے یہ نکلا تھا کہ یہ مر جائے تھی باقی یہ مر بلکل اسی کو اللہ تعالی یہ فتضار جو ہے اس کے لیے آج کی تھی لیکن یہ شخص جب گھر سے چلا گھرے پر اس نے اپنے کپڑے لادے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک فقیر ملا اس نے کہا دوبی عیسائی میں بھوکھاؤں خدا کے لیے مجھے کھانا دوں اس کے پاس ایک روٹی تھی اس نے وہ روٹی دے دی اس نے کھا دی کہا دی ہمیں میں سہر نہیں ہوا ایک اور روٹی دو وہ بھی اس نے دے دی اس کے بعد وہ کہہ لگا کہ مجھے اور روٹی دو تین روٹیاں تھی وہ اپنے لیے لیے کر گیا تھا وہ تینوں کھڑا دی جب انہوں نے کپڑے رکھے تو ان کپڑوں کی گانٹ میں ایک بہت بڑا آج دال کڑا اور اس کے موں میں کڑالا تھا اور نگام تھی اور وہ جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں احضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں احضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ وہ عسام چھتا اس نے دسلے کے لیے تھا لیکن جب اس نے خیرات کی ہے اس نے صدقہ کیا ہے غریب کی دستگیری کی ہے اس کو کھانا جلایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کے موں پر لگا کر جانا لگا لگا دیا تو صدقے یہ کی یہ فضیلت ہے ماشاءاللہ اچھا یہ پیر صاحب نے جو احضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلاؤں کو روکتا ہے اور اس میں آسان تر ہے بدن کا بگلنا یعنی کہ بدن کا جو بگلنا ہے اور سفید دانے ہیں یہ آسان ترین ہے آج کہتے ہیں ایک ویرس ہی ہے جو جسم میں جلا جاتا ہے پیپروں کو ڈیمج کر دیتا ہے نکارہ کر دیتا ہے اور اس طرح دیکھیں ایک چھوٹا سا ویرس ہی ہے جس نے توائی مچا رکھی ہے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے آمال کو صحیح کرو صدقہ و خیرات کر کے اللہ کو راضی کرو اور یہ کہا گیا ہے نا بار بار صدقہ بری قضاء کو ٹال دیتا ہے صدقہ بری قضاء کو ٹال دیتا ہے یہاں تک احادیث کی روشنی میں صدقہ و خیرات یہ نفلی صدقے کرنے چاہیے کرتے رہنے چاہیے صدقہ واجب جو ہو جائے وہ تو دینا ہی دینا ہے نا لیکن جو نفلی صدقات ہیں نفلی صدقہ ہے اسے ضرور برز پھر ما شاء اللہ و رحمان رمضان شریف کا یہ مقدس پیارہ سونا سونا وہ عرفہ والا مہینہ ہے کہ جس میں تھوڑا سا بھی دینے سے آپ کو بے حساب و کتاب عجر و سوا ملتا ہے تو میں یقیناً امیند رکھتا ہوں کہ تمامی احباب اپنے دروازے غریب و غربہ کے لیے کھولیں گے اور انہیں افطاری بھی کروائیں گے بلکہ ان کے گھر راشن بھی دیں گے اور یہاں تک کہ انشاءاللہ اور رحمان ان کو خوش کریں گے اور وہ خوش ہوں گے تو آپ کا میرا اللہ رب العالمین ہم سے ضرور خوش ہوگا ناظرین محترم اسی پیغام اسی گفتگو کا اختتام انہیں الفاظ کے کہ صدقہ رد البلا ہے صدقہ دینے والا کبھی بھی ناومین نہیں رہتا اور اس کا صدقہ ضرور قبول کیا جاتا ہے نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں اور غلام رضول زوری صاحب سے عرض ہے کہ نہ سنانے کا شرف حاصل کریں غلام آئے آہ راجع میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے دروت سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے نام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے غلام زہرہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرہ ہوں میں تو ہوں علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے کام آئے خدا کرے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں کے روزے سے وہ پھر کہے یہ کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہے یہ کہ واپس میرا غلام آئے غلام آئے غلام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرہ قصد کا خدا کوئی ایسی شام آئے شام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا منگتا غلام آئے میرا غلام آئے ناظرین محترم ایک نئے سلسلے میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکومت پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن سے مالی معاونت کا حامل ادارہ دی الیگرڈ ہائی سکول زلہ بھر میں پہلی تین پوزیشن حاصل کرنے اور ہر سال ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ حاصل کرنے والا واحد ادارہ فری داخلہ فری تعلیم فری کتابیں اور کوالٹی ایڈوکیشن ہر کلاس روم میں سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی موبائل کالز کے ذریعے بچوں کی مکمل ریپورٹ بجلی کی ادم موجودگی میں جنوریٹر کی سہولت بچوں کی اخلاقی اقدار اور خوشکتی پر مکمل توجہ کالیفائیڈ اور مہنتی سٹاف ہر فلور پر الیکٹرک وارٹر کولرز کی سہولت خوبصورت اور کشادہ بیلڈنگ صاف ستھرا ماحول کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا مین کیمپس اکب اماناللہ بیٹری سروس چونیا روڈ الہ آباد سب کیمپس مولا پر روڈ محلہ خوشی گجر الہ آباد رابطہ نمبر 0300 6541696